سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنزو آپ کے 35 لاکھا ریویمپنگ منصوبہ مائنس کر دیا گیا ہے صرف لاہور کا عوامی مسائل کے حلقہ بڑا منصوبہ منظور کیا گیا ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن 187 سکیموں کے لیے 21 ارب 90 کروڑ 52 لاکھ کی منظوری دستاویزات کے مطابق واسطہ کی 210 سکیموں کے لیے 1 ارب 27 کروڑ 86 لاکھ کے فرنس منظور کر دیا گئی ہیں تفصیلہ جانتے ہیں عمران اکبر سے جی عمران بتائیے گا منصوبہ مائنس کیوں کیا گیا ہے جی بلکل مزیرالہ ریویمپنگ لاہور پروگرم کی سمبری جو ہے وہ منظور کر دیا گیا ہے صبح پنجاب کے 35 سلاطہ ریویمپنگ منصوبہ مائنس کر دیا گیا صرف لاہور کا عوامی مسائل کے حلقہ بڑا پروگرم جو ہے وہ منظور کر دیا گیا ہے کیبنگ کمیٹی برائے ہزانہ نے میٹر پولیٹن کارپریشن لاہور اور واسطہ کی سکیموں کی مد میں بڑے بجٹ کی منظوری دی رہی ہے اس والے سے میٹر پولیٹن کارپریشن لاہور 87 سکیموں کے لیے 21 ارب 90 کروڑ 52 لاکھ کی منظوری دی دی گئی ہے جبکہ ستاویزات کے مطابق واسطہ کی 210 سکیموں کے لیے ایک ارب 27 کروڑ 66 لاکھ کے فرنس منظور کیے گئے ہیں اپ لفٹ ریویمٹنگ پروگرم میں 39 سکیموں پر 34 ارب 69 کروڑ 12 لاکھ کے اخراجات کی جائیں گے دساویزات کے انطابق بڑے عوامی فلاحی منصور کے پیش نظر تمام سکیموں کے لیے فنڈز روہ مالی سال 2023 سے ہی فرانک کیے جائیں گے کابینہ کمیٹی برائے ہزانہ ویکمہ پی این ڈی کو وسیع عوامی فاہ کے پیش نظر روہ مالی سال کی سکیموں کے لیے بجٹ نکالیں کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں 38 سکیموں کو پانچ سرب 24 کروڑ 30 لاکھ ملیں گے جبکہ داتا گنگ برزون کی 13 سکیموں کے لیے ایک ارب 99 کروڑ 13 لاکھ رکھے گئے ہیں سمن آباد کی ساتھ سکیموں کے لیے جی ٹھیک ہے عمران شکریہ آپ کا سیول عدالتوں کی موڈل ڈان کا چہری منتقلی اور بکلا کے خلاف مقدمات کا معاملہ لاہور بار ایسوسیگیشن کے بکلا کے اجلاس کے بعد ریلی بکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی بکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے کہ سیول عدالتوں کی موڈل ڈان کا چہری منتقلی اور بکلا کے خلاف مقدمات کا معاملہ لاہور بار ایسوسیگیشن کے بکلا کے اجلاس کے بعد ریلی بکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی بکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیول عدالتوں کی موڈل ڈان کا چہری منتقلی اور بکلا کے خلاف مقدمات کا معاملہ لاہور بار ایسوسیشن کے وکلا کے جلاس کے بعد ریلی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیول عدالتوں کی موڈل ٹاؤن کا چہری منتقلی اور وکلا کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے لاہور بار ایسوسیشن کے وکلا کے جلاس کے بعد ریلی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیول عدالتوں کی موڈل ڈاؤن کا چہری منتقلی اور وکلہ کے خلاف مقدمات کا معاملہ لاہور بار ایسوسییشن کے وکلہ کے جلاس کے بعد ریلی وکلہ کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلہ کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے آپ کو بتائیں کہ سیول عدالتوں کی موڈل ڈاؤن کا چہری منتقلی اور وکلہ کے خلاف مقدمات کا معاملہ لاہور بار ایسوسییشن کے وکلہ کے جلاس کے بعد ریلی تفصیلہ جانتے ہیں نومان دور سے جی نومان بتائیے گا کی کوشش کی اور بیریئر دھتانے کی کوشش کی پولیس کی جانب سے وکلا پر جہاں وہ آنسو گیت شیل پھینکے گئے وارٹر تینک سے جراسین کش پانی جہاں وہ پھینکا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کی گرستاریاں جہاں وہ بھی شروع ہو گئی اور اس وقت پہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے باقاعدہ لاتھی چارج بھی کیا جا رہا ہے اور وکلا پر تشدد کیا جا رہا ہے لیکن وکلا جہاں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں آئی کورٹ کے اندر داکلے کی اجازت بھی جائے جبکہ دوسری جانب جی پیو چوک کو اس وقت وکلا نے بند کر دیا ہے اور پولیس اور وکلا آمنے سامنے ہیں جی پیو چوک ہائی کورٹ کے گیٹ پر جہاں وہ وکلا اس وقت احتجاز کیے بیٹھے ہیں پولیس کی جانب سے جو ہے وہ آنسو گیس شیل پھینکے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے وارٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکا جا رہا ہے اور پولیس کی بڑی جہاں یہاں پر نفری جہاں وہ طلب کی گئی ہے اور ہائی کورٹ کے جی پیو گی اس کو پیریز لگا کر بند کیا گیا ہے اور جب مرسڈی دروازہ ہے اس کو بھی باقاعدہ تالہ لگا دیا گیا ہے اور وکلا کو داخلے کی جازت نہیں دی جا رہی ہے جبکہ وکلا کی بڑی تعداد یہاں پر جی پیو چوک میں احتجازن جہاں اخترار کیا جا رہا ہے اور جبکہ پولیس کی جانب سے وکلا پر باقاعدہ طور پر آنسو گیس شیل جہاں وہ پہنکے جا رہے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم داخلے کی اجازت نہیں دیں گے ہمیں آلہ حکام کی جانب سے یہی حکم نامہ ملا ہے جبکہ وکلا کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں آئی کورڈ میں سجازن جانے دیا جائے نوان اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ کو بتائیں سیبل عدالتوں کے موڈرل ڈاؤن کا چہری منتقلی اور وکلا کے خلاف مقدمات کا معاملہ تفصیلہ جانتے ہیں زین علی سے زین بتائی کا ریلی پور امن تھی تو جی پیو پر کیوں روکا گیا اور پھر پولیس کی جانب سے لاتھی چارج بھی کیوں کیا گیا جبکہ بلکل یہ وکلا کی جانب سے جب وہ اس لور پورٹ کے معاملے پر جب وہ ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا اور اسی حوالے سے ایوان عدل سے جب وہ وکلا کی ایک بڑی تعداد ریلی لے کر جب وہ جی پیو چونک پہنچی تھی اور اس کے بعد جیسے انہوں نے ہائی کورٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی گی تو اس وقت پولیس اور جب وہ وکلا کے درمیان جھڑب ہوئی اور اسی دوران پولیس نے جب کچھ وکلا کو گرفتار بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب وکلا کی جانب سے مضامت مزید کی گی تو اس کے پاس شیلنگ بھی جب وہ پولیس کے جانب سے جب وہ کی گئی وکلا کی ریلی کے عامل سے قبل ہی جب وہ جی پیو چونک میں جب وہ پریزن وینس کری کرتی گئی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آنسو گیز کی شیل ہیں وہ بھی جا وہ وہاں پر پنچات کی گئے تو اور صبح سے جو پولیس کی ایک پاری نفری ہے وہ بھی جا وہ موقع پر موجود تھی اس وقت جا وہ چڑپوں کا سلسلہ جا وہ جاری ہے شیلنگ جا وہ کی جاری جب وہ وکلا کی جانب سے مضامت جا وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اب تک جا وہ کئی جا وہ وکلا کو پولیس کی جانب سے جا وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پولیس جن تو تیاریاں جا وہ پہلے ہی کر رکھی تھی اس حوالے پولیس کے جانب سے یہ موقع پتیار کیا جا کہ وکلا کو جا وہ کسی صورت ہائی کورٹ میں داخل کے ہونے کی اجازت جا وہ نہیں دی جائے گی جبکہ وکلا جا وہ ایک ہائی کورٹ کے اندر جا وہ داخل ہو رہے تھے اور اسی اسی اتناسے کی وجہ سے جا دونوں کے درمیان جا وہ ایک چڑپ لگی اور جڑپ کے بعد جو آنسو گیس کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور گرفتاریاں بھی جا وہ بھی عمل میں لائک ہوں جے یہ بھی بتائی گا نمان کیا وکلا جو ہے غیر قانونی طور پر جو ہے عدالت میں داخل ہو رہے تھے جس کی وجہ سے گرفتاریاں شروع کر دی گئی زین ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے آپ کو بتائیں سیور عدالتوں کی مرنران کا چہری منتقلی اور وکلا کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے لاہور بار ایسوسییشن کے وکلا کی جلاس کے بعد ریلی نکالی گئی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے آپ کو بتائیں کہ سیور عدالتوں کی مرنران کا چہری منتقلی اور وکلا کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے لاہور بار ایسوسییشن کے وکلا کی جلاس کے بعد ریلی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے آپ کو بتائیں کہ سیول عدالتوں کی کچہری منتقلی اور وقلہ کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے لاہور بار اسوسییشن کے وقلہ کی جلاس کے بعد فریلی وقلہ کی بڑی تعداد فریلی میں شریک ہوئی ہے اور وقلہ کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے مجاہد رتیب ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد ریلی پور امن تھی اور جی پیو اپر کیوں نہیں داخل ہونے دیا گیا اور پھر پولیس کی جانب سے لاتھی چارج کیا جارہا ہے گرفتاریاں کی جارہی ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی آج صبح جب یہ معاملے کے لیے پولیس کی نفری کو تائنات کیا گیا تھا تو یقینا جو انٹی رائٹ فورس ہے اور انٹی رائٹ کی جو اشیاء ہے اس کی تیاری کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پولیس کو تائنات کیا گیا تھا یقینا پولیس کو جس قسم کے احکامات جو ہیں وہاں پہ تائنات اہلکاروں کو اوپر سے ملنے تھے اس کے اوپر ہی عمل دراما جو ہے وہ کیا جانا تھا کافی دیر تک پولیس کے ساتھ بھی اور پولیس حکام جو ہے کوشش میں اس میں رہے کہ جو ہے اس طریقے کو بڑے پورا من طریقے سے ہی وہ کیا جائے لیکن اب جو ہے وہ بیریئر ہٹائے گئے ہیں وکلا کی جانب سے اور ہاتھ عدالت میں جو ہے وہ اندر داخل ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے جس پر پولیس کے ساتھ وکلا کی مضامت کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا اور فوری طور پر جو ہے اب اس مضامت کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پولیس نے عملی اقدامات جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور پولیس نے جو ہے وہ ان کو روکنا شروع کر دیا ہے وہ اس کے اوپر اب جو ہے وہ ڈنڈے بھی برسائے جا رہے ہیں بتصادم ہوا ہے اور شیلنگ جو ہے اس کا بھی آغاز جو ہے وہ آپ پولیس کی جانب سے آ کر دیا ہے پولیس کی جانب سے مزید نفری جو ہے وہ وہ بھی طلب کر لی گئی ہے کیونکہ آہہ لاہور جو آہ اپنا پولیس ہے اس کو آہ آہ بیک اپ میں جو ہے وہ دیگر آہ پولیس اہلکاروں کو بھی رزرو کو تائنات آہ ریڈی رکھا گیا تھا آہ پولیس لائن لائے گوجر sim سے مزید نفری جو ہے وہ بھی طلب کر لی گئی ہے اور یہاں پر آہ صبح سے ہی ہر طرح کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے پولیس مکمل تیار تھی وارٹر کینن بھی وہاں میں موجود تھا اور شیلنگ کے لیے آسو گیس جو ہے وہ بھی پولیس کے پاس موجود تھی اور ڈنڈا بردار فورس کے طور پر بھی پولیس اہلکار موجود تھے اور یہ وہ لاہور پولیس کی فورس ہے جو انٹی رائٹ فورس جو خاص کر مظاہرے اور اتجاج جو شہر میں کہیں بھی ہو اس کو نبٹنے کے لیے خصوصی طور پر فورس تیار کی گئی ہے اس کے جوان یہاں پر تائنات کیے گئے تھے اور اب یقینا یہ کوئی شیلنگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے لوگوں کے وکلا کی جانب سے مضامت جب کی گئی تو پولیس کی جانب سے شیلنگ کا آغاز کر دیا گیا اور دوسری جانب اب مزید نفری کو بھی وہاں سے طلب کر لیا گیا کوشش پولیس کی جانب سے یہ کی جاتی رہی کہ میکسیمم یہ معاملہ فامو تفہیم سے ہی حال ہو جائے اور کسی قسم کی مضامت میں نہ جائے لیکن اب اس سلسلے کو بڑھتا ہوا یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے مجاہد ہم دیکھتے کہ اتجاجی ریلی وکلا کے جانب سے ہر کچھ دن بعد نکالی جاتی گیا مگر پھر بھی کیوں وکلا کے مطالبات نظر انداز ہو رہے ہیں یقیناً جی یہ مطالبات تو منظور کرنا اور ماننا یہ تو انہی کا کام ہے حکومتی سطح پہ اور جن کے ساتھ وہ مطالبات کرتے ہیں ان کی ہی ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں لیکن امن اومان کی جو صورتحال ہے ہمیشہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی وکلا کا اتجاج ہوتا ہے وکلا کی جانب سے اتجاج کیا جاتا ہے تو پولیس بیک فوٹ پہ کافی حد تک کوشش کرتی ہے کہ بیک فوٹ پہ رہا جائے کیونکہ اس کے بعد نئے مرحلے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے یقیناً اگر پولیس کی مضامت سے پولیس کے لاتھی چارج سے مولی پولیس کے شیلنگ سے اگر وکلا حضرات کوئی زخمی ہوتے ہیں یا وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو وہ پھر تمام مطالبات کو متنظر جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس معاملے کے ساتھ پولیس کے ساتھ جو ہیں وہ تمام چیزیں سامنے آجے گی اور یقیناً جس طرح سے عمل شروع کیا گیا ہے پولیس پہ جو ہیں وہ مقدمات بھی درج کرے گی ایف آئی آر بھی دی جائیں گی اگر کوئی پولیس والا زخمی ہوتا ہے یا پولیس متاثر ہوتی ہے تو وہ بھی ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی جائیں گی پھر اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ ہاتھ عدالت میں وکلا کی جانب سے پھر پولیس کو داخلے پر روک دیا جاتا ہے کوئی پولیس اہل کار انویسٹیگیشن کا ملزمان کو لے کر اور ملزمان کی پیشی کے اوپر جو ہے وہ پھر عدالت میں داخل نہیں ہو پاتا ہے تو پھر پولیس اس وجہ سے اس وکلا کے ساتھ تصادم سے ہمیشہ بیک وڈ پر رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر وکلا جو ہیں وہ اپنی ان حدوں کو بھی کراس کرتے ہیں ان حدوں کو بھی پار کرتے ہیں جو ان کے لیے یا کسی بھی عام شہری کے لیے ایک لیمٹ ہوتی ہے تشدد کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر اور پولیس کے اوپر تشدد کرنے کی بھی کئی فوٹیجز کئی ایسے مناظر جو ہیں ہم ٹیلیویجن سکیرین پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے اسے تو یہی لگتا ہے کہ معاملہ اب تھوڑا سلجھاؤ کی بجائے الجھاؤ کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے پولیس نے سب سے ہی کوشش کر رکھی تھی کہ کسی طرح سے بھی کسی طرح کے بھی معاملات اور حالات ہو جائیں ان سے جو ہے وہ نپٹنے کے لیے تیار تھے اور یہی وجہ ہے کہ تمام پولیس حیلکار آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو فوٹیج سامنے آئی ہے کہ تمام وہ چیزیں انٹی رائٹ فورس کے طور پر وہاں پر ایک دیوار بن کے پولیس جو ہے وہ کھڑی رہی اب شیلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور وارٹر کینن کا بھی یقیناً اب استعمال کیا جائے گا تو یہ تصادم جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ اکثر اس طرح کے جو ہنگامہ رائی ہوتی ہے یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں صرف ایک دفعہ معاملہ چھڑنے کی دیر ہوتی ہے اور پھر یہ چیز طول پکڑ جاتی ہے اور اب بھی صورتحال یہاں پر کچھ اسی طرح سے دکھائی دے رہی ہے جی ٹھیک ہے مجاہد لطیب زین علی نومانور ہمارے استاد موجود تھے سیول ادالتوں کی موڈلٹان کو چہری منتقلی وکلہ کے خلاف مقدمات کے معاملے پر ہمیں تفصیل این اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ سب کا آپ کو بتائیں سیول ادالتوں کی موڈلٹان کا چہری منتقلی اور وکلہ کے خلاف مقدمات کا معاملہ لہور بار ایسوسیشن کے وکلہ کے اجلاس کے بعد ریلی وکلہ کے بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی تفصیلہ جانتے ہیں نومان نور سے جی نومان بتائیے گا جی سیول ادالتوں کی موڈلٹان چہری منتقلی اور وکلہ کے خلاف باہر وزہشت گردی کے مقدمات کے اندرات کا یہ معاملہ ہے جس پر آج جو ہے لاہور بار ایسوسیشن نے باقاعدہ اجلاس طلب کیا ایوان ادل میں اور ایوان ادل سے اجلاس کے بعد ریلی کی صورت میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف روانہ ہوئے جبکہ مال روڑتے جب یہ جی پیو گیٹ تا جو وکلہ جو ہے وہ پہنچے تو وکلہ کو ہائی کورٹ میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی جس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گیریلز بھی لگائے گئے جب وہ وکلہ نے ہٹانے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس کی جانب سے مکلہ سروکا جیا پولیس کی جانب سے مکلہ پر تشدد کیا جاتا اور اب بھی لادھی تات در بھارا شروع ہو چکا ہے اور پولیس کی جانب سے لادھی تات کیا جا رہا ہے مکلہ پر ہمسو گیا شر جو وہ سینکے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا جبکہ ایسے گیٹیوں کے ایسے ساختہار ہسے کسیتا ہے وکلہ اور پولیس کی نومان یہ بھی بتائے گا کیا حکومتی سطح پر کوئی مذاقرات کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے آنسو گیس چل دوبارہ پھینکنے شروع کر دیا گیا ہے اور بکلا جہاں ان کو منصف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب پولیس نے اب واتر کینن پر استعمال کیا جا رہا ہے جی اس وقت ریدیو گیس کے سامنے واتر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بکلا کو منصف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ بکلا اس وقت یہاں پر جو ہے وہ پولیس پر جنڈے اور وہاں پر پتھر بھینک رہے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے بکلا پر آنسو گیا شیل پھینکے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لادھی چارج بھی کیا جا رہا ہے نومان اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ کو بتائیں اسی والدالتوں کی موڈلٹون کا چہری منتقلی اور بکلا کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے لہور بار ایسوسییشن کے وکلا کی جلاس کے بعد ریلی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیول ایدالتوں کی موڈلٹون کا چہری منتقلی اور بکلا کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے لہور بار ایسوسییشن کے وکلا کی جلاس کے بعد ریلی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیول اداتوں کی موڈر ٹاؤنڈ کا چہری منتقلی اور وکلا کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے لاہور بار ایسوسییشن کی وکلا کے جلاس کے بعد ریلی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیول اداتوں کی موڈر ٹاؤنڈ کا چہری منتقلی اور وکلا کے خلاف مقدمات کا معاملہ لہور بار ایسوسیشن کے وکلا کے جلاس کے بعد ریلی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پی او گیٹ پر روک لیا ہے سیول اداتوں کی موڈل ٹاؤن کا چہری منتقلی اور وکلا کے خلاف مقدمات کا معاملہ لہور بار ایسوسیشن کے وکلا کے جلاس کے بعد ریلی وکلا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلا کو پولیس نے جی پی او گیٹ پر روک لیا ہے سیول ادالتوں کی موڈل ٹاؤن کو چہری منتقلی اور وکلہ کے خلاف مقدمات کا معاملہ لہور بار ایسوسیشن کے وکلہ کی جلاس کے بعد ریلی وکلہ کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی اور وکلہ کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیول ادالتوں کی موڈل ٹاؤن کو چہری منتقلی اور وکلہ کے خلاف مقدمات کا معاملہ لہور بار اسوسییشن کے وکلہ کے جلاس کے بعد ریلی وکلہ کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلہ کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیول ادارتوں کی موڈل ٹاؤن کو چہری منتقلی اور وکلہ کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے لہور بار اسوسییشن کے وکلہ کے جلاس کے بعد ریلی وکلہ کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکلہ کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے سیور ادارتوں کی موڈرٹان کا جہری منتقلی اور بکلہ کے خلاف مقدمات کا معاملہ لہور بار ایسوسییشن کے بکلہ کے جلاس کے بعد ریلی بکلہ کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی تفصیلہ جانتے ہیں مدصر حسین سے جی مدصر بتائیے گا لہور بار کے بکلہ نے آئی کورٹ تک ریلی نکالی اور بکلہ نے آئی کورٹ کے اندر داکتر ہونے کی کوشش کی جس پر پلیس نے ان کو رکا جب بگرہ نے زبردست کی اندر جانے کی کوشش کی تو پلیس نے جو ہے وہ آنسو کی آج کی چیلنگ کی اور بکلہ کو جو ہے وہ مشرف کرنے کی کوشش کی اور پلیس نے آئی کورٹ کے کمام دوازے اب جو ہے وہ بند کر دی ہیں بھوکلا جو ہے وہ بھوکلا کے دریمان جو ہے وہ خطہ پائی بھی نہیں باہر تھا جو بھوکلا نے زبر اس کے اندر جانے کی کوشی کی اور پلیس کے جو انٹی رائٹ کے دستے تھے انہوں نے جو آنس کو گیس کے شیل استعمال کیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھوکلا جو ہے وہ بھوکلا کو منصر کرنے کی کوشش کی حددی جو ہے وہ بھوکلا جوepہ وہ اندر ہانے کی کوششی کے رہے ہیں لیکن پلیس کی جو آئی میں ہٹی ہے وہ وہاں پر موجود ہے appealing کو اندر جانے کی جا ہے وہ اجاز نہیں دے رہی ہیں اپلیس جو ہیں وہ اس کے خواه؟ آه وہ وکلا جو ہیں وہ فلیس کے خواب جو ہے وہ نارہ بازی کر رہی ہیں وہ بھوکلا کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر سکت میں جو ہے وہ اندر جائیں گے ہر جو اپنا ارزاد ہے وہ ریکار کرویں گے اس وارے سے پسے کہنا ہے کہ قانون کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا دیا جائے گا اس وارے سے قرامن ریلی جو ہے وہ وطلح کو آجازت ہے لیکن پرشدرت ریلی کی کسی کو بھی آجازت نہیں ہے جو بھی قانون کے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا پلیس بإستان کا یہ کہنا ہے کہ اسے خلاف قانونی کاروی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اس وارے سے پلیس کی جو پریزن وائن ہیں اور پلیس کی باہری نفضی ہے وہ ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے اور مزید نفری کو بھی ہائی کورٹ کے باہر طلب کر لیا گیا ہے اور اس ورحیٰ سے انٹری رائٹ کے رسے جو پہلے سے موجود ہیں وہ conversation سے کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھی ہائی کورٹ کے اندر بداخلون کی اجازت نہیں جائے گی اور اس ورحیٰ سے اللہ نے جانا ہی کورٹ کے رستے ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں اور تمام ہائی کورٹ کے دروازے ہیں ان کو بند کر لیا جائے گیا تو اس وجہ سے بکلا کا یہ کہنا ہے کہ وہ دینی نکال رہے تھے اور تجاج کر دے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جانا تھا اور اپنے تجاج جو ہے وہ ریکار کروانا تھا تاہم اس وجہ سے پلیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری عمد ریلی نہیں تھی اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ باہر رکھا گیا ہے تاکہ باہر جو ہے وہ ریکٹر بکلا جو ہے وہ اپنے تجاج ریکار کروا سکتے ہیں ہائی کے ہائی کورٹ کے اندر نہیں جا سکتے اس وقت سے پلیس کی باری نقری موقع پر مجھوک ہے اور مقلہ کو جو ہے وہ ہر سنگ رکھا جا رہا ہے اس وقت سے گیس شلنگ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو بیگر شیلڈ ہیں حفاظتی شیلڈ ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت سے تمام جو افران ہیں ڈی ای جی اپنشن ہے سیپی پیریشن ہے اور اس کی شیوال آئین ہیں وہ موقع پر مجھوک ہیں اور جو نقری ہے ان کو جو ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں مدصر بتائیے گا آپ تک کہ صورتحال کے بعد حکومتی سطح پر کوئی حضاقرات کنڈے کا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ آج بلکل ابھی تک کوئی مذاکرہ سامنے نہیں آئے نہ کمیتی سطح پر نہ ہی مکلا کی لیڈرشپ کی طرف سے اور نہ ہی پلیس افتران کی طرف سے مذاکرہ سامنے آئے ہوں ابھی تک یہی چل رہی ہے کہ مکلا کو اندر نہیں جانے دینا ان کو روکنا ہے سہے آسم گیس کیشننگ بھی ان کے لیے کی جا رہی ہے اور جو افازی شیلڈ ہیں وہ بھی پلیس ہے جو ہے اندرائیڈ کے جوان ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہی مقالبہ ہے کہ مکلا کو اندر نہیں جانے دینا کیونکہ مکلا جو ہے وہ سیبل ادازوں کے ستیم پر جو ہے وہ استجاج کر رہے تھے اور آئی کورڈ سکتے ہیں وہ رینیڈ کر رہے تھے اور اس سوالے سے مکلا کا یہ ساتھ دونوں نے اندر جا کے اپنا جو ہے استجاج ریکار کروانا ہے لیکن پلیس کا جو ہے وہ شروع سے یہ تھا کہ مکلا باہر استجاج کر سکتے ہیں آئی کورڈ کے اندر نہیں جا سکتے اس وضع سے جب پلیس نے روکنے کوشش کی تو وہاں پہ دل اسکلامی ہوئی اور اس کے بعد پلیس نے جو ہے وہ آنسل گیر کا استعمال کیا گیا بیدرے سے ق darumale کیا گیا اس کی وضع سے قدی soldiers کرنے کی کوشش کی گئی اب وہاں پر وارٹر کینیا کی جو ہے وہ منگوالی گئی ہے اور اس وعérer سے اگر اربارہ کوشش کرنے جائیں گے اندر جانے کی کوشش کریں گے تو وارٹر کینن کبھی جو ہے وہ پلیس جو ہے وہ استعمال کرے گی اور اس حالے سے جو پلیس کی بہاری نفری ہے وہ موقع پر موجود ہے اور اس حالے سے اگر جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی تک کوئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے نہ وکلا انظیموں کی طرف سے نہ وکلا لیٹرز کی طرف سے نہ حکومتی صدہ پر ایسے کو مذاکرات سامنے آئے ہیں کہ جو ہے وہ بہنی مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کیا جائے پھر حال جو ہے وہ سادن کی صورتحال ہے اور زبردستی جو ہے وہ بخلا کو روکا جا رہا ہے اور زبردستی جو ہے وہ زبردستی اندر جانا چاہ رہے ہیں تو اس حالے سے پلیس کی جو نفری ہے اور جو پلیس افتران ہیں موقع پر وہ ان کو رکھنے کی کوششی کر رہے ہیں پلیس نے ہائی کورٹ کے تمام دروازے بند کر دی ہیں وہاں پر تمام دروازوں کے باہر جو ہے وہ انٹرائٹ کے جوان سناد کر دی گئے ہیں اور سرانوں کی نفری کو بھی جو ہے وہ وہاں پر کال کر لی گئی ہے تمام جو ہے سکرات ہیں جو مطاعت افتران ہیں اہلکار ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور موقع پر جو ہے وہ گاریاں موجود ہیں اگر کچھ زیادہ جو مقلا توڑ پورڑ کریں گے ان کو جو ہے وہ پریزن وین میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا اور ان کے خلاف جوہاں قنونی کاروائی بھی عمل میں لائے جائے گی تو اس حالت سے پریس کا یہ موقع ہے کہ پورا من سجاد بکلا کر سکتے ہیں ان کا حق ہے لیکن کسی کو قنون کو ہاتھ میں لینے کی بلکل اجازت نہیں دی جائے گی بکلا گا ریڈی نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ ریڈی نکالیں لیکن قنون کو ہاتھ میں لینے کی بلکل کسی کو اجازت نہیں ہے جو کنون کو ہاتھ میں دے گا اسے خلاف جوہاں کنون نہیں کر رہی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور پھلیس اسلام بھی موجود ہیں اور اس وقت سے تمام جو صورتحال ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں لیکن جو مذاکرات میں بات ہے وہ ابھی تک کہیں پر جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی اور نہ ہی جو ہے وہ شروع ہونے کا حال تک وہ مکان لگ رہا ہے کہ ابھی سلام کو مذاکرات ہوں گے پھلال جو ہے وہ ستادن کی صورتحال ہے اور پلیس جو ہے وہ تمام سورسز کو استعمال کرتے ہوئے تمام اپنی انٹی رائٹ مدد سے اب ہمارے ساتھ ہیں موجود رہی گا اس میں ہمیں جوائن کے ہیں مجاہد لطیف نے مجاہد بتائی کب وکڑ کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک دیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آپ کو بتائیں اسی والے دالتوں کی مردہ ان کا چہری منتقلی اور وکڑا کے خلا مقدمات کا معاملہ لاہور بار اسوسییشن کے وکڑا کی اجلاس کے بعد ریلی وکڑا کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی وکڑا کو پولیس نے جی پیو گیٹ پر روک لیا ہے تفصیلات جانتے ہیں نومان نور سے نومان بتائی گا مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل مارڈان شیری سیول عدالتوں کے منتقلی کا یہ معاملہ ہے جس پر لاہور بار اسوسییشن پچھلے کئی دنوں سے جب ہڑتال کی کولیں دیتی رہی اور اس کی علاوہ اجلاس کرتی رہی باقاعدہ طور پر جہاں وہ بکلا کی جانت سے ایوانی عدل میں یہ اجلاس بلایا گیا اجلاس کے بعد یہ اجلاس گیا وریلی کی طرف میں لاہور ہائی کوٹ شیف زمانہ ہوا جب یہاں پر جب لاہور ہائی کوٹ جیٹ پر پہنچتے ہیں یہاں پر پولیس کی جانت سے بکلا کو اندر جانت سے روکا گیا جس پر بکلا جو ہے وہ پولیس اور بکلا کے درمیان سادن شروع ہو گیا دیڑپ شروع ہو گی جس کے بعد باقاعدہ پولیس کی جانت سے بکلا پر جہاں وہ جو ہے وہ آنسو گیس چھل پھینکے گئے ابھی تک آنسو گیس چھل پھینکے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ